اسلام علیکم میں ہوں آمنہ زورڈ نیو فریش ویلوگ کے ساتھ اس ٹائم میں کھڑی ہوں باکو ازربائی جان کنٹری میں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے کہنے کو تو یہ مسلم کنٹری ہے مگر آگے آگے میں چل کے بتاؤ گی کہ کس لحاظ سے میں نے کہہ کہنے کو یہ مسلم کنٹری ہے جی یہ نظامی سٹریٹ میں ہے اور ہمیں اپارٹمنٹ کی کیز مل چکی ہوئی ہیں ہم نے اپنا لگیج رکھ دیا ہوئے تو یہ ساحل سٹیشن کے بہت زیادہ نزدیک ہے اور مین یہی سٹریٹ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہوگے ادھر کتنی بیزیاں اور جب جب شام ہوتی رہتی ہے یہ مزید بیزی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ سارے ریسٹورنٹس وغیرہ بھی ہیں تو اچھی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے اور ہاں جی یہ جو میں پوائنٹ کر رہی ہوں ادھر ہے ہمارا اپارٹمنٹ وہ میں آپ کو دکھاؤ گی مگر اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے پہلے آپ میرا اپارٹمنٹ دیکھنا اور مجھے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا ہے کیونکہ جو ہم نے پسند کیا تھا ہمیں وہ نہیں ملا آتے ساتھ ہو گیا سکیم انہوں نے ہمیں کہا یہ والا نہیں ہے ہم آپ کو دوسرے میں شیفٹ کریں گے آپ زیادہ پیسے پے کریں اس کی پرائز زیادہ ہے تو یہ ہم نے لیا تھا فور ہنڈر ففٹی پاؤنڈ میں لیٹس سی کہ یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کیونکہ جو ہم نے بک کروایا تھا وہ اس سے زیادہ اچھا تھا ہمیں آتے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ یہ میں ہوں اچھا تھے ساتھ انہوں نے یہ کیبنٹ سی بنائی ہوئی ہے چیزیں بغیرہ رکھنے کے لیے اور ایک ادھر یہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے مینڈور یہ ایسے ہم انٹر ہوں گے تو یہ ایدھر ایسے ہے چھوٹی سی لوبی ٹائپ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ایدھر چلتی ہیں ایدھر بچوں کے شوز وغیرہ رکھتی ہیں کیپ رکھتی ہیں بیگ رکھتی ہیں تاکہ ایک جگہ پہ سائٹ پہ رہے اور فرسٹ ایک اے روم ہے اور یہ وارڈڈروپ ہے ایدھر وارڈڈروپ کھول کے کیا کرنی ہے کیونکہ چیزیں وغیرہ تو اس میں ہے نہیں بیگ وغیرہ ہم نے اپنے رکھے ہوئی ہیں ایدھر اور یہ یہاں کی بالکونی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ فرسٹ روم سے ہے نظامی سٹریٹ نیچے ریسٹورنٹ ہے ماشاءاللہ بیوٹی فل ویو ہے جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا رات کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو انشاءاللہ رات کی بھی جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ سون اپلوڈ کرو گی دور بند کر دو مرینہ تو ایک یہ روم ہو گیا ہائی علینہ علینہ تھیار ہو رہی ہے یہاں پہ ٹائلٹ ہے جو کہ اس ٹائم بیزی ہے تو یہ انہوں نے تھوڑے سی ڈیکریشن سے رکھے ہوئی ہیں اور یہ میں ریڈی ہوگی ہوں اور ایک یہاں پہ یہ بڑی ساری وارڈراب ہے سٹوریج بہت زیادہ ایدھر تو یہ دیکھیں خالی ہے مگر چلو پھر بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ لڑکیوں کا ویسے ہی شوق ہوتا ہے یہ چیزیں ایسی دیکھنے کا ٹھیک ہے جب ہم یہ دیکھیں میں دوبارہ سے دکھاؤں جب ہم اس ڈور سے اندر آئے ہیں دور بند کر دو تو لیفٹ پہ یہ روم ہے ٹائلٹ ہے اور یہ ہام پہ وارڈراب ہے اور رائٹ سائٹ پہ ٹائلٹ ہے کافی بڑا ٹائلٹ ہے میسیف ہے تو بند کرو اور یہ کچھن ہے کچھن کی لائٹ کون سے چلتی ہے یہ کچھن ہے فریج انہوں نے دی ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی گلاس پلیٹ ہے لیپس وغیرہ چیزیں ہیں جو چاہیے ہو تو ککر وغیرہ سب کچھن ہے ڈش واشر تک لگی ہوئی ہے چھوٹی سی کیوٹ سی اور یہ کچھن ہے ٹھیک ہے کچھن کے ساتھ ہی یہاں پہ ایسے ہیں دو انہوں نے یہ ایریہ سٹنگ ایریہ سا بنایا ہے مگر یہ ہم نے اپنا لانڈری روم اور آئرن روم بنایا ہے لگیج روم ہے یہاں پہ بیگ رکھی ہوئی ہیں ساف کپڑے ہی ہیں اس طرف میرا اور محمد فرحان کے ہے یہ آئرن سٹینڈ ہے ایدھر اور ادھر ایسے ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو یہاں کے کرٹن روم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں نیچے تک ہے اب یہ ہے گرلز روم اور فرحان کرو یہ ادھر انہوں نے رائٹنگ ٹیبر رکھی ہوئی ہے یہ ہے اور یہاں پہ ایک اور وارڈ راپ سے ہے اور یہ ایک ہے سیکرٹ وارڈ راپ انہوں نے دیکھو وال کے اندر لگائی ہوئی ہے فکس کی ہوئی ہے تو یہ بچے رات کو دیکھ رہے تھے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے ڈائننگ ہال میں اور سٹنگ ایریا میں یہ ہے ڈائننگ ایریا اور ادھر انہوں نے یہ پیاری سی رکھی ہوئی ہے اور یہ ہے فرحان جو کہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور ریڈی ہو چکا ہوئی ہے اور یہ میں اور امرینہ میری اور ادھر بار بھی والکونی ہے آپ نے دیکھا ہے جس میں میں نے پہلے کپڑے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے تو یہ ہے یہاں کا سارا گھر اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اپارٹمنٹ کیسا لگا اس کو ہم بائی کریں یا نہ کریں مجھے ضرور اپنی رائے دینا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے کہ ادھر مجھے یہ لے لینا چاہیے یا نہیں ٹھیک ہے اب ہم ریڈی ہو چکے ہیں بائیٹ چلتے ہیں اور کدھر جا رہی ہیں یہ تو ہمیشہ کی طرح مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے ہزمنڈ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جدھر انہوں نے کہا ہم ادھر چلے جائیں گے